بولیوڈ کی کچھ نامی ہستیاں ایسی ہیں جن کی مصیبت ختم ہونے کی بجائے الٹا بڑھتی جا رہی ہے ششان سنگ کے اس کے بعد ان کے فینس نے کچھ بڑے دگزوں کی ہر ہر قطعوں پر اپنی پینی نظر بنا کر رکھی ہے جس سے ان کے ہاتھ ایک موقع لگے اور آم جنتا ان کی زندگی میں توفان پیدا کر دے ایسی ہی کچھ حرکت کر دی ہے کرن جوہر نے جس سے ان کا نام ایک بار پھر ویبادوں میں گھر گیا ہے دراصل بیتے دنوں کرن جوہر نے دھرما پروڈکشن کو اپنی ایک فلم کی شوٹنگ گوہ کے پرسد کوکو بیچ پر کرتے ہوئے پایا تھا جہاں ان کی ٹیم نے جم کر گندگی فیلائی یہاں تک کی پی پی ٹی کٹ بھی کھلے میں چھوڑ دیے سامنے آئی تصویروں میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کتنی گندگی سڑک پر چھوڑی گئی ہے جس میں سارا سامان ایسا ہے جو پریہ ورن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جسے لے کر فلم میکر کرن جوہر ایک بار پھر ویبادوں میں آ گئے ہیں ہوا یو کی گوہ میں ستھانی لوگوں کے کچھ ایسوسییشن نے کرن جوہر کی کمپنی دھرما پروڈکشن کو اس بات کے لیے نوٹس جاری کر دیا اور ان سے معافی مانگنے کی اپیل کی ہے اور ایسا نہ کرنے پر انہوں نے کرن کے خلاف کوٹ جانے کی چیتاب نہیں دی دی ہے اب ویبادوں میں نام جب کرن جوہر کا آئے اور اس پر کنگنا کچھ نہ بولے تو ویباد بڑا کیسے کہلائے گا کنگنا نے ٹوٹر پر کرن جوہر سے جڑی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کی فلم انڈسٹری وہ وائرس نہیں ہے جو اس دیش کی سنسکرتی اور نیتک مولیوں کو نشٹ کر رہی ہے بلکی وہ پریعورن کے لیے بھی سب سے ہانکارک وائرس ہے پرکاش جاوڑیکر اور منسٹری آف انوارمنٹ فورسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج گورنمنٹ آف انڈیا بڑے پروڈکشن ہاؤس کا یہ گھنپ گندہ اور گیر ذمہ دار رویہ دیکھئے اور کرپیاں مدد کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگنا نے کرن کی آڑ میں پوری انڈسٹری کو ہی خطرناک وائرس کا نام دے دیا ہے خیر فلال دیکھنا ہوگا نوٹی جاری ہونے پر کرن اور پروڈکشن ٹیم کی اس حرکت پر کوئی مافی نام آتا ہے یا نہیں بولیوٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ جاننے کے لئے آپ ہمارے پیچ پہ بنے رہے اور ہمارے پیچ کو سبسکرائب کریں